والصلاة والسلام علام اللہ نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اطیع اللہ و اطیع الرسول و اولی الامر منکم صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسوله النبی الكریم و نحن على ذلك من الشاہدین و من الشاکرین قابل احترام علماء اکرام اور کڑپا اسلامی ویلفر سوسیٹی کے ذمہ داران اور مدرس عثمان بن افان رضی اللہ تعالی عنہ کے طلبہ اساتیزہ جلسے میں شریک میرے دینی بھائیوں آج مجھے جو انوان دیا گیا ہے وہے امیر کی اطاعت ایک نظام ہوتا ہے اسلامی نظام اور ایک نظام جاہلیت کا نظام ہوتا ہے اسلامی نظام تو رب چاہی نظام ہے اور جاہلیت کا نظام منمانی نظام ہے اس لئے جاہلیت کے نظام میں کوئی امیر کوئی امام کوئی مختدہ نہیں ہوتا ہے ہر آدمی اپنی من چاہی چلاتا ہے اس لئے کہا گیا جاہلیت کا جو نظام ہے اس میں نہ کوئی امام ہوتا ہے اور نہ کوئی امیر ہوتا ہے اس لئے وہ فساد اور بربادی کی طرف جاتا ہے اس کے برخلاف اسلامی نظام وہ امیر کے تحت امام کے تحت اور حاکم کے تحت چلتا ہے اس لئے وہ کامیاب رہتا ہے اور اس لئے شریعت میں امیر کی بڑی اہمیت ہوتی ہے قرآن مجید میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ارشادات کے ذریعے امیر کی اطاعت کی ترغیب اور تاقید فرمائی ہے امیر کے انتخاب میں ریایہ کو معمورین کو مکمل اختیار ہوتا ہے سو سمجھ کر کسی متقی پرہزگار دیندار سمجھدار دراندیش انسان کو امیر بنانے کا اس کو پورا اختیار ہے پوری آزادی ہے مگر جب امیر بنا دیا جاتا ہے تو پھر اس کی اطاعت لازم ہوتی ہے اس کی خلاف ورزی کی اجازت نہیں ہوتی چنانچہ حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم پر کسی کو امیر بنا دیا جائے چاہے وہ غلام ہی کیوں نہ ہو حبشی ہی کیوں نہ ہو اس کی کان کٹی ہوئی ہو اس کا ناک کٹا ہوا ہو پھر بھی اس کی اطاعت تم پر لازم ہے اور قرآن مجید کی جو آیت کا ٹکڑا میں پڑا ہوں اس میں بھی اللہ کا ارشاد ہے اطاعت کرو اللہ کی اطاعت کرو رسول کی اور اطاعت کرو تم میں کہ امیر کی امیر کی نافرمانی کچھ مخصوص احوال اور مخصوص موقعوں کے علاوہ کسی بھی موقع پر اس کی نافرمانی نجائز ہے چنانچہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کو اپنے امیر کی کوئی بات ناپسند لگے کیا کرنا چاہیے مخالفت نہیں مخالفت کی جات پھر اس کے لئے چاہیے کہ صبر کرے امیر ایسا ہے کہ وہ ہمارا حق مارتا ہے یا ہم کو تکلیف پہنچاتا ہے یا ہم کو نقصان پہنچاتا ہے تب بھی اس کی مخالفت پر اترنے اس کی نافرمانی کرنے کی اجازت نہیں بلکہ اس پر صبر کرنے کی ترغیب کیوں من خرجا من مات میتتن جاہلیتن کیونکہ جو آدمی امیر کی تاز سے نکل جاتا ہے چاہے وہ بالشت برابر کیوں نہ ہو وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے مہدیسین نے مات میتتن جاہلیتن کے دو مطلب بیان کی ایک مطلب یہ ہے کہ جب وہ امیر کی اطاع سے نکل گیا تو پھر جس طرح جاہلیت میں بغیر امیر کے بغیر امام کے بغیر حاکم کے جیسے ان کی زندگی ہے ان کا ماہ و المعاشرہ ہے جاہلیت کے لوگ جس طرح مرتے ہیں اس طرح یہ بھی مرتا ہے ایک مطلب تو یہ مگر ایک دوسرا مطلب یہ ہے کہ جب یہ امیر کی اطاع سے نکل جاتا ہے تو اس کا نقصان اس کے دل پر بھی پڑتا ہے اور اس کے ایمان پر بھی پڑتا ہے اب وہ امیر کی اطاع سے نکلا ہے پھر وہ ہوتے ہوتے رسول اللہ کی اطاع سے نکلے گا پھر وہ اللہ کی اطاع سے نکلے گا پھر وہ بے ایمان ہو کر شریعت میں بہت اہمیت رکھتی ہے شریعت میں امیر کی نافرمانی کی کہیں بھی اجازت نہیں ہاں ہمارا امیر ایسا ہے کہ اس کا کفر کھل گیا اس کی گمراہی دلائل کے روشنے میں واضح ہو گئی اب اس کی مخالفت کی اجازت ہے اس کی اطاعت سے ہٹنے کی اجازت ہے ورنہ اس کی مخالفت اور اس کی نافرمانی کی ہم کوئی اجازت نہیں ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ امیر کی اطاعت میں بڑی بھلائی ہوتی ہے بڑا خیر ہوتا ہے اس کی ایک مثال سیرت پاک کے روشنی میں سلِہ حدیبیہ کا واقعہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ عمرہ کرنے کے ارادے سے مدینہ منورہ سے نکل کر مکت المکرمہ پہنچ رہے مگر مکے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو عمرہ کرنے نہیں دیا خدیبیہ کے مقام پر روک لیا اب یہاں کیا کرنا چاہیے ساتھیوں کے درمیان اختلاف ہو گیا صحابہ جوش میں ہی مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اس جماعت کے امیر ہیں ان کی رائے یہ ہے کہ کسی طرح کا کوئی شورنگامہ نہ ہو کوئی لڑائی نہ ہو کوئی جنگ نہ ہو بلکہ مسالحت ہو جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسالحت کی کوشش کر رہے ہیں حضرت مرے فاروق آ کر کہہ رہے ہیں کہ حضور کیا ہمارا دین حق نہیں ہے جب ہمارا دین حق ہے سچ ہے بلند و بالا ہے تو پھر ہم کو دب کر سلا کرنے کی ضرورت کیا ہے مقابلہ کرنا چاہیے جنگ کرنا چاہیے ساتھیوں میں رائے میں اختلاف ہوا مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو جماعت کے امیر ہی ان کی رائے تھی مسالحت کی اور اس مسالحت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دب کر اپنی حیثیت سے اتر کر مسالحت کرنا پڑی مسالحت میں یہ شرط تھی کہ دس سال تک آپ اس میں لڑائی نہیں ہوگی اور پھر ہمارا کوئی آدمی مسلمان ہو کر تمہارے پاس آئے تو تم اس کو واپس کر دینا چاہیے اور تمہارا کوئی آدمی اسلام ایمان چھوڑ کر ہمارے پاس آئے ہم اس کو واپس نہیں کریں اور اس سال تم عمرہ نہیں کریں گے واپس چلے جائیں گے اگلے سال آ کر تم عمرہ کریں گے ساتھیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت نہیں کرے عملاً اطاعت میں آگئے تو پھر اس کا نتیجہ کیا ہوا یہ جو سلے ہودے بیہ ہے یہی دروازہ بنا یہی ابتداد ہی فتح مکہ کی اس کے کچھ ہی دنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو فتا کیا اس لئے عام طور پر عمومی حالات میں تو ہم اپنے امیر کی اطاعت کر لیتے ہیں مگر کمال یہ ہے کہ ہنگامی حالات میں اپنے امیر کی اطاعت پر جمع رہنا یہ کمال ہے صحابہ اکرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کا ایمان ان کا عمل ہمارے لئے ایک نمونہ ہے ان کے ایمان ہمارے لئے نمونہ ہونے کی دلیل وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنُوا ایمان تم صحابہ جیسا ایمان لاؤ عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم فرماتے ہیں اصحابی کن نجوم فَبِأَيِّهِمْ اِقْتَدَئِتُمْ اِحْتَدَئِتُمْ میرے صحابہ تو ستاروں کی طرح ہیں ان میں سے جس کی بھی تم اتباع کر لوگے تم ہدایت پا جاؤ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت یافتہ جو صحابہ اکرام ہی ان کے واقعات سے امیر کی اطاعت کے سلسلے میں ہم کو سبق لینا چاہیے دو تین واقعات اس وقت میرے ذہن میں آ رہے ہیں غالباً مولانا یوسف جرامت اللہ علیہ نے حیات الصحابہ میں ان کو اکھٹے بھی کیا ہے ان میں سے پہلا واقعہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو عزر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نو کے ساتھ بیٹے ہوئے ہیں حضرت ابو عزر غفاری سے مخاطب ہو کر کہا ہے کہ ابو عزر کیا کرو گے تم اس وقت کہ مکہ والے تم کو مدینہ والے تم کو مدینے سے نکال دیں حضرت ابو عزر غفاری نے کہا کہ ملک شام چلا جاؤں گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی در خاموش رہے پھر کہا کہ ابو عزر کیا کرو گے تم اس وقت جب تم کو ملک شام والے بھی ملک شام سے نکال دیں حضرت ابو عزر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضور اگر ملک شام والے نکال دے تو مدینہ آ جاؤں گا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر کے بعد پھر فرمایا ابو عزر کیا کرو گے تم اس وقت جبکہ مدینہ والے تم کو دوبارہ نکال دیں اب سوال ہے کہ حضرت ابو عزر کو لوگ کیوں نکال دیں گے اس کی وجہ ہے کہ حضرت ابو عزر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان یقین اللہ پر توقل اور بھروسہ کامل درجہ کا تھا وہ وہ ازباب کو نہیں مانتے تھے وہ یہ سمجھتے تھے کہ دنیا کی زندگی چلنے کے لیے ازباب کی اتنی خاص ضرورت نہیں ہے اللہ ضرورت پوری کرے گا اس لیے جس کسی کو دیکھتے کہ وہ دوپیر کا کھا لیا ہے شام کے لیے انتظامات میں لگا ہے تو کہتے کہ اس کا ایمان کمزور ہے یہ منافق ہے کہ ایمان کی عالی درجہ کی علامت ہے اور جس کسی کو دیکھا کہتے کہ اس کا ایمان کمزور ہے منافق ہے اس لیے لوگ تنگ آ کر مدینے سے نکالے اور پھر ملک شام والے نکالے پھر مدینے میں آئے تو پھر تنگ کرے چنانچہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق شیخ الحدیث حضرت مولانا ذکریہ رحمت اللہ علیہ نے فضائل صدقات میں یہ نقل کیا ہے کہ رسول اللہ کا زمانہ چلا گیا صدیہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دنیا سے چلے گئے حضرت عثمان گنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوگ تھوڑا تنگ آ گئے جب دوسری مرتبہ حضرت ابو ذر غفاری نے کہا کہ حضور مدینے والے اگر نکالیں گے تو میری تلوار ہوگی ان کی گردن ہوگی مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نصیحت فرمائی ابو ذر ایسے نہیں کرنا اس وقت جو تمہارا امیر ہوگا اس سے مشورہ کرنا وہ جو کہے اس کو ماننا چنانچہ حضرت عثمان گنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں حالات جب ایسے پیدا ہو گئے تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تعالیٰ عنہ کے پاتھ جا کر کہا اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم پر اپنا بوریا بستر اٹھایا جنگل میں جا کر جھوپٹی ڈالی بقیہ زندگی وہیں گزار امیر کی اطاعت کے سلسلے میں یہ ہمارے لئے بہترین نمونہ ہے ایک واقعہ تو بہت مشہور ہے ہم بارہا سنتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عادت شریفہ تھی کہ رات میں گشت کرتے تھے لوگوں کے حالات معلوم کرتے تھے ایک موقع پر رات میں گشت کرتے ہوئے جا رہے ہیں ایک مکان پر پہنچے تو اندر سے آواز آ رہی ہے ماں بیٹی سے کہتی ہے کہ بیٹی ہمارے گاہت زیادہ ہی دودھ کم ہے پانی ملا بیٹی کہتی ہے کہ امی جان امیر صاحب کا حکم یہ ہے کہ دودھ میں پانی نہ ملایا جائے ماں بھی اُس زمانے کی ماں تھی بیٹی کا امتحان لینا چاہتی تھی کہا بیٹی یہاں امیر صاحب کہا آئیں مگر بیٹی کہتی ہے کہ امی جان ایک مسلمان کی شان یہ نہیں ہے کہ امیر کی موجودگی میں اس کی اطاعت کی جائے اور اس کے غائبانے میں اس کی نافرمانی کی جائے امیر چاہے موجود ہو غائب ہو وہ امیر امیر ہے اس کی اطاعت لازم ہے ایک واقعہ تاریخ کی کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ مکت المکرمہ میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کے زمانے میں یہ خاتون تھی اس کو کوڑی کی بیماری لگی ہوئی تھی وہ قابط اللہ کا تواف کرنے آتی تھی اور کوڑی کی بیماری کے متعلق عام خیال یہ ہے کہ اس کے ساتھ رہنے سے بیماری لگ جاتی حالانکہ اسلامی تعلیمات یہیں کہ بیماری متعاتی نہیں ہوتی ایک کی بیماری دوسرے کو نہیں لگتی جس کو بھی بیماری لگتی وہ اللہ کے حکم سے لگتی ہے مگر عام لوگوں کا یہ خیال تھا لوگ اس سے گھن کھاتے تھے تکلیف محسوس کرتے تھے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا شکایت پہنچی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خاتون کو منع کر دیا کہ اس کے بعد تو نفل تواف نہیں کرے گی کہاں کہ بڑیا ایک نفل کام کے لئے حرام کام کیوں کرتی ہے قابط اللہ کا تواف کرنا تو نفل عبادت ہے کسی کو تکلیف پہنچانا تو حرام ہے منع کر دیا مگر جس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے چل بسے کسی نے ان کے ہاں جا کر کہا کہ بڑیا خوش ہو جا جو آدمی تجھے قابط اللہ کے تواف سے منع کیا ہے وہ تو دنیا سے چلا گیا ہے اب جا تو جتنا دل چاہے قابط اللہ کا تواف کر لے مگر بڑیا کا جو جواب ہے وہ میں کہنا چاہ دوں اس نے کہا کہ ایک مسلمان کی شان یہ نہیں ہے کہ امیر کے حیات میں اس کی اطاعت کی جائے اس کی موت کے بعد اس کی نافرمانی کی جائے یہ سب واقعات ہمارے لیے نمونہ ہی سبق ہی اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو صحابہ اکرام کے نقش قدم پر چلنے اپنے امیر کی اطاعت کرنے کی تحفیق عطا فرمائے میں سوسیٹی کے ذمہ داران کو مبارک بادی دیتا ہوں اور دعا کرتا ہوں اور میرا اس سوسیٹی سے بہت زمانے سے تعلق ہے میں ان کے کاموں کو جانتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے کاموں کو قبول فرمائے دن دگنی رات چگنی اللہ ان کے دینی خدمات میں برگت عطا فرمائے اور استقامت کے ساتھ آفیت کے ساتھ اللہ ان کو مزید خدمات کی تحفیق عطا فرمائے آمین وآخر الدعوانا ان الحمدللہ